باوقار سامین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ لکل حمد یا اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رطول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس وقت اسکرین پر ایک ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھ لیں ایک ویڈیو ہے اور بیان کرنے والے دیوبندی فرقہ کے سب سے بڑے مناظر اور سب سے بڑے استاذ سب سے بڑے مولوی جن کو دیوبندی اپنا متقلم اسلام کہتے ہیں متقلم اسلام پہلے آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ عزوجل پھر فقیر آپ کے خدمت میں اس ویڈیو کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے انشاءاللہ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں جشن عید ملاد و نبی نہ منانے پر اعتراض کیا جاتا ہے نبی کے منکر ہے علیہ عزباللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھئی اعتراض تو ان پر ہونا چاہیے جو عید مناتے ہیں ان پر اعتراض نہیں ہے جو عید نہیں مناتے بتاؤ عیدیں کتنی ہیں دو یا تین تو جو تیسری کرے اعتراض اس پہ ہے یا جو تیسری نہ کرے اعتراض اس پہ ہے درداد میں فرض نمازیں کتنی ہیں تو کوئی چھے پڑے تو پھر اعتراض اس پہ ہے یا جو چھٹی نہ پڑے اس پہ ہے بتاؤ بھئی بات سمجھا رہی ہے ویتر کی رکاتیں کتنی ہیں بولو نا اگر کوئی بندہ پانچ پڑے تو پھر اعتراض اس پہ ہے یا جو پانچ نہ پڑے اعتراض اس پہ ہے بھئی اعتراض اس پہ ہے جو جس نے عید کا اضافہ کی ہے جس نے عید کا اضافہ کی ہے یہ اس پر کی اعتراض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم خوش ہیں اور اللہ کی قسم کائنات میں سب سے زیادہ خوشی پیغمبر کے دنیا کے آمد پر ہیں لیکن عید نہ گو عیدیں ہیں ہی دوت عیدیں زیادہ ہیں محترم حضرات آپ نے ویڈیو دیکھا کہ دیوبندی فرقہ کے متکلم اور دیوبندی فرقہ کے سرخیل مولوی الیاس گھنمن کیا اعتراض کرتے ہیں اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک بات ارز کر دوں وہ یہ ہے کہ بارہمی کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے میلاد شریف کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو دیوبندی فرقہ کے تمام چھوٹے بڑے مولویوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور ایڑی چھوٹی کا زور لگا کی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے جشن کہاں لکھا ہوا ہے عید کہاں لکھا ہوا ہے چراغہ کہاں لکھا ہوا یہ تمام تر چیزیں اسی اعتراض کی کڑی میں سے ایک کڑی انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے اور یہ کہا ہے کہاں سے ثابت ہے یہ تمام اعتراض آپ نے سن لیا ہوگا اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں مناتے تم ہو اعتراض مجھ پر کرتے ہو میں ثبوت کہاں سے دوں گا تم ثبوت دو یہ تمام تر چیز تو اب آئیے متقلم صاحب علیاس گھمن صاحب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ پیش کر دوں اور اگر آپ کو شرم اور حیاء ہو تو کہیں دوب کے مر جانے میں ہی آپ کی بھلائی ہوگی میرے خیال سے سن لیجے حوالہ دو چار سن لیجے آپ دیوبندی متقلم علیاس گھمن صاحب کے بیماری کا علاج نمبر ایک قرآن کریم آپ کے سکرین پر موجود ہے آیت نمبر ایک سو چودہ سر مائدہ شریف اور ساتوہ پارہ ہے متقلم صاحب غور سے قرآن کریم سن لیجے آپ متقلم ہیں تو آپ کو زیادہ معلوم ہوگا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکونو لنا عیدل لأولین وآخرین وآیتا منکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب کی بارگاہ میں اے اللہ ہمارے لئے آسمان سے دسترخان نازل فرماؤں وہ دن ہمارے لئے عید کا دن ہوگا ہمارے اگلوں کے لئے بھی ہمارے پچھلوں کے لئے بھی اب میں علیاس گھنمن صاحب آپ متکلم ہیں پتہ نہیں آپ کو متکلم کس نے بنایا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ دلالت النس کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ نہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ولادت کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے آپ کہیں گے نہیں ہے تو ہم آپ کے گھر سے عبارت پیش کریں گے اور آپ کے گھر کا حوالہ دیں گے چونکہ آپ متکلم ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کیا کیا ہے سنیے امین صفدر اکاروی نے ایک مناظرہ کیا مناظرہ کا نام رکھا حیات النبی مناظرہ اس میں انہوں نے دلالت النس کے طور پر ایک آیت پیش کی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُوا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے اور کیا ثابت کیا ثابت یہ کیا کہ جب شہید کی زندگی جب شہید کی زندگی کو بیان اللہ کر رہا ہے تو نبیوں کی زندگی کا تو مقام بہت ہی بلند ہے اس میں امام الانبیاء کی زندگی کا تو یہ ثابت کیا انہوں نے تو اسی روشنی سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کے لیے وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے جس دن صرف آسمان سے دسترخان نازل ہو تو ہم غریبوں کے لیے ہم فقیروں کے لیے وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو جس دن اللہ اپنی نعمت اللہ اپنی رحمت اور اللہ تعالی احسان عظیم فرما کر اپنے محبوب کو بھیجے مولوی صاحب یہ عید میں نے دلالت النس سے ثابت کر دیا ہے دیوبندی متقلم صاحب آپ کی بیماری کا علاج نمبر دو اسکرین پر کتاب ہے سنن ابن ماجہ حدیث پاک نمبر ہے ایک ہزار انٹھانوے حدیث کیا ہے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جمعہ جو ہے وہ عید کا دن ہے اور اس دن کیا کرو مسواک کرو کپڑے پر اتر لگاؤ اور غسل کرو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں متقلم صاحب کہ بغضِ مصطفیٰ جانے رحمت میں کتنا آگے بڑھ گیا آپ تو دو عید کو رو رہے تھے کہ دو ہی عید ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کے لئے مہینے میں چار عید ثابت فرما دیا کہ جمعہ بھی عید ہے اب آپ کو چاہیے کہ اس حدیث پر کوئی کلام کرے یا کہہ دے کہ یہ حدیث موضوع ہے یا یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے کہہ دیں آپ چونکہ آپ کے یہاں تو ہر چیز بلکل جائز کر دیا جاتا ہے نا تو متقلم صاحب یہ آپ کی بیماری کا علاج نمبر دو تھا اب آئیے میں آپ کی بیماری کا کچھ اور علاج کر دوں تاکہ کچھ آپ کو شرم آ جائے الیاس گھمن صاحب آپ دیوبندیوں کے متقلم ہیں لیکن ہمارے نزدیک آپ ایک مریض ہیں آپ کے بیماری کا علاج نمبر تین علاج کیا ہے حدیث پاک سکرین پر موجود ہے کتاب کا نام ہے نسائی شریف اور حدیث پاک ہے کہ حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم انشارت فرماتے ہیں کہ عرفہ یوم النحر اور ایام تشریق یہ مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے اب کتنے دن ہو گئے عید میں کتنی عیدیں ہو گئی تین عید ایام تشریق ایک یوم النحر چار اور ایک یوم عرفہ پانچ ایک جمعہ چھے اسلام میں اب تک میں نے دو حدیث پاک کی کتاب سے چھے حوالہ ثابت کیا اور ثابت کر دیا ہے کہ حضور نے ان دنوں کو بھی عید بنایا ہے اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ دن بھی مسلمانوں کے لئے عید ہے اب آپ کہیے گا کہ یہ کہاں سے ہے تو اسکرین پر کتاب موجود ہے اگر آپ کے پاس حدیث پاک ہو تو دیکھ لیں پتہ نہیں آپ کیسے متکلم ہو گئے اور کیسے اپنے آپ کو سلطان المناظرین کہہ جاتے ہیں اب آئیے میں آپ کی بیماری کا ایک دو اور علاج کر دوں تاکہ آپ کو بھی لگے نا کہ کسی ڈاکٹر سے میرا پالا پڑ گیا ہے ایلیاس گھمن صاحب آپ کی بیماری کا علاج نمبر چار اسکرین پر موجود ہے کتاب کا نام ہے المواہب اللہ دنیا شریف جلد اول صفحہ نمبر ایک سو اٹالیس میلاد شریف کے مہینے کی برکت کو بیان کرتے ہوئے امام قستلانی کہتے ہیں پان سو سال پہلے کے محدث ہیں آپ فرماتے ہیں فَرَحِمَ اللَّهُ عِمْرَأَن اتَّخَذَ لَيَالِيَا شَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكِ اَعْيَادَا لِيَكُونَ اَشَدَّ عِلَّةً عَلَى مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَعَيَادَا کہ اللہ اس شخص پہ رحم کرے اللہ اس شخص پہ کرم کرے جو ربیل اول کی ہر رات کو عید کی طرح منائے اور اس شخص کے دل کی بیماری کو تیز کرتا ہے جو ملاد شریف کے محفل سے اور اس دن کو منانے سے بغض رکھتا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ادیاز گھمن صاحب کہ صرف آپ ہی کو معلوم ہے کہ دو عید ہیں امام قسطلانی جیسے محدث شارہین حدیث جن کو پوری دنیا جانتی ہے اور جن کی کتاب ارشاد الساری کو لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور جو اتنے پائے کہ محدث گزرے ہیں کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ اسلام میں دو عید ہیں کہ آپ نے یہ حکم کہہ دیا فَرَحِمَ اللَّهُ عِمَرَانِ اتَّخَذَ لَيَالِيَ الشَّهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكِ اَعْيَادَ تو الیاز گھمن صاحب بوریا بستر لے کے صرف گھومتے ہی تھے یا کچھ کتاب وغیرہ سے بھی آپ کا سابقہ پڑھائے کبھی کچھ پڑھنے کی کوشش کی ہے آپ نے تو یہ میں نے حوالہ پیش کیا طوالت ہے اور وقت کی کمی ہے ورنہ میں آپ کے سامنے اتنے حوالے پیش کر دیتا کہ آپ بستر اٹھانا چھوڑ دیتے کتابوں کو پڑھتے جو میں حوالہ دے رہا ہوں لہٰذا ایک حوالہ آئیے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے گھر تک پہنچا دوں متقلم صاحب آپ کی بیماری کا علاج نمبر پانچ کبھی کبھی بستر اور لوٹا ڈنڈا چھوڑ کر کبھی کچھ کتاب بھی پڑھا کریں اپنے گھر کی تاکہ آپ کو اطراز کرنے سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ اطراز کہاں کر رہے ہیں اور جس پر اطراز کر رہے ہیں وہ آپ کی کتنی خبر رکھتا ہے کتاب اسکرین پر موجود ہے آپ کے کتاب کا نام ہے اسلامی مہینوں کے فضائل و احکام اور ہیڈنگ ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت لکھنے والے آپ کے روحانی پیشوا آپ کے مولوی صاحب ہیں جن کا نام ہے روح اللہ نقشبندی کیا لکھتے ہیں عبارت موجود ہے پڑھئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اجتماعی طور پر منانا عید ملاد النبی کہلاتا ہے عید یہاں خوشی کے معنی میں ہے جیسے کوئی دوست دیر سے ملے تو مبالغتن کہتے ہیں کہ لو آج عید ہو گئی اب آپ سے میں پوچھتا ہوں علیاس گھنمن صاحب کہ جو آپ مجمع میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو وہ کس لیے دیتے ہیں آپ کو تو سمجھنا چاہیے کہ ہم نبی کی شان بیان کرتے ہیں حضور کی آمد کا جشن بناتے ہیں تو آپ کو تو توبہ کر کے ہمارا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ آپ اپنے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ بولیں الحمدللہ رب العالمین میں نے ثابت کر دیا ہے کہ جمعہ بھی عید کا دن ہے یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے ایام تشریخ تین دن عید کا دن ہے اور یہی نہیں ابھی ایک حدیث پاک ہے لیکن وقت کی کمی ہے میں نہیں پڑتا جب اس آیت کو فاروق عاظم نے تلاوت کی تو ایک یہودی وہی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم عید کا دن منا لیتے تو حضرت فاروق عاظم کہتے ہیں کہ یہ دو عیدوں میں اللہ نے اس کو نازل کیا تو اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو دو عید رو رہے تھے اب یہاں تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے چھے عیدیں ثابت کر دی ہیں تو اسی لئے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے گھوما کم کریے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کیا کریے اور اپنے گھر کی کتاب پڑھا کریے تاکہ آپ کو رسوائی کا سامنا نہ ہو میں نے یہ ثابت کر دیا ہے انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی اور اور یو آپ کی مینی ویڈیو ملی تو بھی انشاءاللہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس درجے کے مریض آپ ہیں اور کس درجے کے ڈاکٹر میں ہوں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے اور آپ کے مسلک کے یعنی کہ باطل مسلک کے شر سے ہم تمامی اہل سنت والجماعات کو اللہ محفوظ رکھے مسلکِ عالی حضرت زندہ باد مسلکِ عالی حضرت پائندہ باد محفوظ رکھے